اسلام علیکم فرینڈز آپ کو پتا ہے کہ کزشتہ کئی سالوں سے ڈیری فارمی کا روجہان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے ایسے میں جانوروں کی خوراک کو منیج کرنا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے یا چیلنج کہہ لیں اگر ڈیری فارمر جانوروں کی خوراک کو منیج کر لے جانوروں کو خوراک کے سستے ذرائع سے اگر وہ خوراک پوری کر لے تو اس کے ڈیری فارم کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا ایسے میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جانور کو متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ جانور کو متوازن خوراک نہیں دیتے اس کا پیٹ صحیح طرح سے نہیں برتا تو وہ آپ کو وہ مطلوبہ پیداوار نہیں دے گا پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں وہاں پہ سبز چارے کی بجائے سالج اور خوشک ہے جو ہے اس پہ نصار کیا جاتا ہے اس کی وجہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سبز چارے میں پوری غزائیت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سبز چارہ پورا سال جانوروں کو مجسن نہیں ہو سکتا اگر آپ سبز چارہ خرید کر جانوروں کی خوراک کا حصہ بنانا چاہیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ کاسلی پڑ جاتا ہے ایسے میں فارمر کو کیا کرنا چاہیے کہ جو دوسرے آلٹرنیٹ طریقے ہیں جیسا کہ یہ سائلج ہے یا خوشک ہے اس پہ آنا چاہیے جو مکعی ہے سارے چارہ جات میں اگر دیکھا جائے تو مکعی میں سب سے زیادہ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اور اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے اور مکعی کو کتر کر خمیرہ چارہ یا جسے سائلج کہتے ہیں محفوظ کر لیا جاتا ہے اگر آپ اپنے ڈیری فارم کو جیدت میں لانا چاہتے ہیں مارڈن طریقے سے ڈیری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی وہ پرانے ڈیری فارمنگ کے طور طریقے چھوڑنا ہوں گے اور نئے طریقوں کو اپنانا ہوگا تو ایسے میں دوستو کافی سارے فارمر ذراعات ایسے ہیں جو اپنا سائلج تیار کر رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جیسا کہ جو سیٹیز میں ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی جگہ نہیں ہوتی یا ان کے پاس مکعی یا میز جو ہے یہ اگانے کے لیے زمین بھی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے وہ اپنا سائلج نہیں بنا سکتے ایسے میں ہمارے ایک دوست ہیں جن کا جو پنجاب کان سائلج کی نیم سے ایک فیس بک پہ پیج بھی ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دیا جائے گا اور آپ مجھے سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں اوپر ان کا نمبر بھی سکرین پہ چل رہا ہے تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں انہوں نے یہ آپ کو پیچھے امنے مکعی لگانے سے لے کے اس کی جب مکعی جنگ ہوئی وہ بھی پکچر دکھائی ہوئی ہے اس کے بعد مکعی کاٹی جا رہی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہے جو باقی جتنے بھی سائلج کے سٹیپ ہیں وہ سارے اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے سائلج تیار ہونے کے بعد بنکر کو کھول کے اس کی کوالٹی بھی آپ کو اس ویڈیو میں چیک کروائی جائے گی اور اس کو کیسے بیلز بنائی جائیں گی وہ بھی آپ کو دکھائے جائے گا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیر سے سائلج خریدنے میں پرابلم جی ہوتی ہے کہ کافی سارے جو سائلج بنانے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کڑب مکئی ہوتی ہے کڑب مکئی سمجھتے ہیں کہ جس میں سے چھلیاں اتار لیتے ہیں اور پھر اس کا سائلج بنا دیتے ہیں ادھر سے بھی وہ پرافر لیتے ہیں ادھر سے بھی لیتے ہیں لیکن اس میں جو غزائیت کی کمی ہوتی اس میں نیوٹریشنل ویلیو نہیں ہوتی اس میں دانہ کام ہوتا ہے یہ اب سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اس میں دانے کے مقدار کتنی ہے اور ہر سٹیپ آپ کو دکھایا جا رہا ہے انہوں نے ایک میگا پروجیکٹ شروع کیا تھا پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو لگائی تھی لاسٹ ٹائم بھی تو کافی ہمارے جو سبسکرائبرز تھے کافی دوست تھے انہوں نے ان سے سالج منگوایا اور انہوں نے بہت زیادہ ان کی تعریف کی اور سیٹیس فیکٹری جو ریپورٹس تھی وہ بہت سیٹیس فیکٹری تھی تو آپ میں سے بھی اگر کسی دوست کو سالج کی ضرورت ہو اپنے جانوروں کے لیے وہ سالج منگوانا چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے یہ ان کا نمبر سکرین پہ چل بھی رہا ہے میں بول بھی دیتا ہوں 03218391048 نیچے ہے جی 033333338284 یعنی کہ 0333338284 ان کا نام حیدر علی ہے تو یہ کافی ٹائم سے میرے ساتھ اٹیچ ہیں میرے ساتھ رابطے میں ہیں تو جتنے بھی دوستوں نے ان سے سالج خریدا ہے یہ آپ کو دانے بیچ میں نظر آ رہے ہیں تو سالج کی کوالٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے دوستوں نے ان سے سالج خریدا تھا انہوں نے ان کی کمپلین نہیں کی تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سالج خریدتا ہے اپنے جانوروں کو یوز کرواتا ہے اگر کسی بھی قسم کی کوئی کمپلین ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے ڈسکرویشن میں ہمارا جو ایمیل ہوگی وہ ہم دے دیں گے اپنے فیس بک پیج کا لنک بھی ہم دے دیں گے وہ ہمارے ساتھ ٹی ایس نالی ٹی وی ڈیارین ایگری کیر کے نیم سے جو ہمارا فیس بک پیج ہے وہاں پہ مسینجر پہ بھی ہمیں بتا سکتا ہے اور کسی ویڈیو کے کمنٹس میں بھی وہ ہمیں بتا سکتا ہے کہ جی اس میں یہ پرابلم تھا الحمدللہ لازٹ ٹائم بھی کوئی ایسا ایشو نہیں آیا تو اس طفعہ بھی کوئی ایشو نہیں آئے گا تو جن لوگوں نے سالج ان کا یوز کرویا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے جانوروں نے بڑا شوک سے کھایا ہے تو ایک مسئلہ یہاں پہ تھوڑا ڈسکس کرتا جاؤں سالج کی کوالٹی کے حساب سے بھی وہ تو آپ کو پتا چلی جائے گا اور آپ یہاں سے سیمپل لے کے لیبارٹی میں اگر انیلسز کروانا چاہیں تو آپ وہ بھی کروا سکتے ہیں ایسا ایشو نہیں ہے دوستو جو سالج ہے یہ استعمال جو لوگ کروا رہے ہیں ان کے لئے تو ٹھیک ہے جنہوں نے نیا استعمال کروانا ہے جانور پہلے سالج پہ نہیں لگے ہوئے تو وہ دو سے تین کیجی پر ڈے سے سٹارٹ کریں اور پچیس کیجی تک لے جائے اگر آپ نے جانور کو بڑا جانور ہے تو اس کو آپ نے صرف سالج ہی کھلانا ہے تو وہ یہ تقریباً بیس پچیس کیجی جو ہے وہ ایک دن کی خوراکوں کی جانور کی ٹھیک ہے نا تو یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے جتنا جو سبز جارہ ہے اگر سبز جارہ آپ اپنا اگا رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے یا سالج آپ اپنا بنا رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے مارکیٹ سے خریدنا ہے تو اس بندے سے خریدیں جس کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو کوالٹی پہ بندہ کمپرومائز نہیں کرتا کافی زیادہ لوگ مارکیٹ میں سالج بیچ رہے ہیں وہاں پہ مسئلہ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ان میں گرینز ہوتے ہیں جو چھلیاں ہوتی ہیں دانے کے مقدار ہوتی وہ بہت کم ہوتی وہ چھلیاں نکال لیتے ہیں تو جس وجہ سے سالج کی وہ کوالٹی نہیں رہتی سالج کے استعمال سے جانوروں کی دور کی پیداوات بہت بڑھتی ہے لیکن اس میں تھوڑے سے مسائل بھی آتے ہیں ان مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو میٹھا سوٹا ہے وہ استعمال کروانا ہوتا ہے ہم نے کافی ساری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ سالج جو ہے اس کی پی ایچ اسڈک ہوتی ہے یعنی یہ سیون سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا سیاد سے اگر پی ایچ کم ہوتی ہے تو اسے تضابیت یا ایسی ڈیٹی بھولتے ہیں تو جب جانور کھاتا ہے تو اس کے میدے میں جو ایسی ڈیٹی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کو نیوٹل کرنے کے لیے یا پی ایچ کو انکریز کرنے کے لیے میٹھا سوڈا جو ہے اس کا استعمال کروا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے سالج کے سارے پراسس مکمل ہوئے ہیں یہ بیلز بن کے تیار شدہ سالج کی یہ آپ کے سامنے تیار ہو رہی ہیں اس میں کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی بھی قسم کا سارے سٹیپس آپ کو اس لیے دکھائے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنی زمین میں خود مکئی اگا کے خود جو ہے جب وہ دھانے پر آئی اس کی ساری کوالٹی ہر چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کی زیر نگرانی اور اپنی زیر نگرانی یہ سالج تیار کروایا ہے تو دوستو آپ میں سے اگر کسی بھی دوست کو چاہیے ہو تو وہ پنجاب کارن سائلج حیدر علی سے رابطہ کر سکتا ہے ان کا نمبر ڈسکرپشن میں بھی دیا ہوگا ڈسکرپشن میں ان کے پیج کا لنک بھی موجود ہوگا اور سکرین پہ آپ نے نمبر دیکھ بھی لیا ہے اور اگر آپ لوگ منگوانا چاہے ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں چینل کی اس میں کوئی کمیشن نہیں ہے کوئی یہ کہہ لیں کہ کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے یہ ویسے ہم نے کافی دوستوں کے کہنے پہ کہ ہمیں سالج کا کوئی ڈیلر بتا دے اس پہ ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ کو اگر چاہیے ہو آپ جہاں سے بھی آپ کو جہاں پہ بھی ضرورت ہو اس کی یہ ٹوبا ٹیکسنگ سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ ان سے براہ راست منگوا سکتے ہیں ملو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دی جگہ جس جس کی ضرورت ہو وہ ان سے رابطہ کر سکتا ہے کوالٹی انشاءاللہ ان کی بہت اچھی ہوگی بہت شکریہ اللہ نگے پان